السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو چونسٹھ دعوت القرآن نمبر ایک اصحاب قحف حضرت نانو تھی الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہو اما بعد دعوتی کام سیرت کے تابع سیرت طیبہ کے سائے میں زندگی بسر کرنا ایک نعمت عزمہ ہے اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو یہ نعمت انسان کی شان بلند کر دیتی ہے انسان کو بابرکت بنا دیتی ہے اور اسے پاک کر دیتی ہے ہم تبلیغ والوں پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عرصے کے بعد سیرت طیبہ کے سائے میں دعوتی محنت کو انجام دینے کا موقع مرحمت فرمایا سیرت طیبہ کیا ہے قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے چوبیسوں گھنٹوں کے عمال حرکات و سکنات دعوت اور عبادت تعلیم اور خدمت سفر و حضر نیز موت اور حیات سے متعلق ہر چھوٹے بڑے عمل کا نام سیرت طیبہ ہے دین کے دعائیوں کے لیے اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت اسلوب دعوت سے بہتر کوئی طرز اور اسلوب نہیں مسئلہ موجودہ امارت والے طرز دعوت کو برا کہنا یا اس کا استخفاف کرنا سراسر ناجائز اور کفر ہے اس لیے کہ یہ طرز دعوت سو فیصدی سیرت طیبہ کے مطابق ہے ہر عمل قرآن اور حدیث حیات الصحابہ سے ماخوز ہوتا ہے اور یہی سیرت طیبہ ہے سیرت طیبہ کا اصل مرجع قرآن مجید ہے قرآن مجید ایک دستور حیات و منشور ہے جو انسانیت کی نگہداشت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو عین فطرت انسانی کے موافق ہے جس طرح ایک انسان کو پیدا ہونے کے بعد جوان اور پختہ عمر کو پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح یہ قرآنی اور اسلامی زندگی انسان میں اور انسان کے دنیاوی معاشرے میں پنپنے وجود میں آنے اور اپنے قدم جمعنے کے لیے وقت چاہتی ہے اسلامی نظام دعوت نہایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ہے تو کبھی سخت لیکن اس نظام میں جہاں کہیں کجی اور دشواری پیش آتی ہے تو قرآن مجید اسے اپنی ہدایات اور روشن دلیلوں سے سیدھا کر دیتا ہے جل بازی بیرہ روی توڑ پھوڑ کو قرآن مجید پسند نہیں کرتا جس طرح ایک صاحب بصیرت انسان اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش تو ضرور کرتا ہے مگر حصول مقصد میں تاخیر لگے تو وہ بدل اور مایوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشن آج مجھ سے پورا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں کل ہو جائے گا کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا سال دس سال بعد پورا ہو جائے گا کیونکہ زمانہ طویل ہے مقصد واضح ہیں اور عالی مقصد تک پہنچنے کے لئے بساوقات وقت درکار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا اگتا ہے اس کی جڑے زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کی شاخیں فضا میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہیں اور اسی میں ان کے لئے امید بہار ہوتی ہیں اسی طرح دین کی دعوت کا پودا دلوں میں اگتا ہے دھیرے دھیرے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ہوتا وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی کھیتی لیلہہ اٹھتی ہے لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فصل ریت میں دب جاتی ہے کبھی اسے ٹڈی دل چاڑ جاتا ہے کبھی خشک سالی اسے تباہ کر دیتی ہے کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایک صاحب بصیرت کسان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کے لحاظ سے باقی ہے اسے کامل ہونا ہے اور بلاخر ایک عرصے بعد وہ ان سب آفات پر غالب آ جاتی ہے لیکن ان سب حالات کے باوجود کسان جل بازی نہیں کرتا پریشان نہیں ہوتا اور فطرت کے متوازن اور تجریجی خوشغوار اور پیارے طریقے کار یعنی سیرتِ طیبہ کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریق سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا یہی ہے اسلامی دعوت کا ربانی طریقہ کہ اس کو پوری کائنات میں شروع سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے یہی اللہ کی سنت ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت بدلتی نہیں اور حضراتِ انبیاء و صحابہ کے دعوت کا اسلوب یہی تھا اور آج بھی الحمدللہ مرکز نظام الدین سے اسی اسلوبِ سیرت کی آواز لگائی جا رہی ہے اسلامی حیات کی روح سے اس کائنات کی تعمیر میں سچائی ایک تھوس حقیقت ہے یہ کوئی سرسری حادثہ نہیں اور نہ کوئی حسنِ اتفاق بلکہ اللہ ہی حق ہے اور ہر مخلوق اپنا وجود اسی اللہ سے اخص کرتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و برہتر ہیں اسی کیفیت ایمانی کو حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید عطا فرمایا گیا اور اس بابرکت کتاب کی اقتداء اسی ایمان اور یقین والے بیان سے شروع فرمائی گئی سورة الفاتحہ سورة فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہیں فاتحہ کے معنی آغاز اور اقتداء کہیں اسی لئے اسے فاتحة الكتاب کہا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کی اقتداء اسی صورت سے کی جاتی ہے سورة فاتحہ کے اور بھی نام ہیں مثلا ام القرآن سب مصانی قرآن العظیم شفا رقیہ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے دسے ہوئے کو سورة فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے آرام آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوجا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے متفقن علی سورة فاتحہ کا ایک اور بھی نام ہے الصلاة یعنی نماز اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے جس کا پہلا حادہ حصہ اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور دوسرے آدھے حصے میں دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالی کی بزرگی بیان ہوئی آیت ایہ کناعبدو بندے کی طرف سے التجا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا بندے کی اس دعا پر اللہ تعالی نے سارا قرآن اتا فرما دیا کہ لے یہ ہے ہدایت کا راستہ فائدہ سورت الفاتحہ کو السلات کا نام دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورت کو نماز میں پڑھنا لازمی ہے حدیث میں ہے اُس شخص کی نماز نہیں جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں سور فاتحہ کے بارے میں مسائل اپنے اپنے مسلک کے علماء کرام سے دریافت کر لیں اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں لطیفہ سور فاتحہ میں دو باتیں پائی گئی نمبر ایک الحمدو سے لے کر یاکنستعین تک توحید بیان ہوئی اور اہدین السراط المستقیم سے والظولین تک تقلید کا بیان ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو کامیاب ہوئے اور جن پر تیرا انعام ہوا یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی راہ پر اور ان بزرگوں کی راہ پر چلنا تقلید شخصی نہیں کہلاتا اہدہ اور منصف ہے نہ کہ کسی شخص کا کام اور نام اور سب کا ایک ہی مسئلہ کو مشرب رہا یعنی وحی الہی پر عمل کرنا ہم مسلمان بھی شریعت محمدیہ پر عمل کرتے ہیں لہذا مقلدین کو شخصیت پرست کہنا غیر درست ہوا بسم اللہ کا بیان سور فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ بسم اللہ سور فاتحہ کی ایک آیت ہے یا نہیں بسم اللہ سور فاتحہ کی آیت ہے اور اس آیت کو ملا کر ہی سور فاتحہ کی سات آیت مکمل ہوتی ہے یہ حضرات شوافع کا قول ہے احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور سور فاتحہ کی آیتوں کی تعداد بسم اللہ کو چھوڑ کر ساتھ ہے لطیفہ پاکستانی طرز کی چھپوائی والی قرآن مجید میں انعمت علیہم پر وقف کی شکل میں پانچ لکھا ہوا ملے گا علماء احناف کے ہاں وہ آیت شمار ہو کر سات آیتیں ہو جاتی ہے سور حجر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے تم کو ایسی سات آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن مجید عطا کیا گیا اس آیت کے مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سور فاتحہ ہے کیونکہ اس کی سات آیت ہیں اور اسے مصانی اس لئے کہا گیا کہ اسے نمازوں میں بار بار دہرائیا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اس سلسلے میں دو مرفع روایتیں بھی نقل کی ہیں سور فاتحہ کا بسم اللہ سے آغاز کرنا ان آداب تلاوت میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے وقت بتا دیئے تھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ اور یہ ان آداب میں سے ہیں جو اسلامی تصور کے اساسی عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں وہی پہلے ہیں وہی پیچھے ہیں وہی ظاہر ہیں وہی مخفی ہیں صرف اللہ موجود برحق اور حقیقی وجود رکھتا ہے اور تمام دوسرے موجودات اپنے وجود اسی ایک اکیلے اللہ سے لیتے ہیں اس لئے حق یہی ہے کہ ہر چیز کا آغاز اسی بابرکت ذات کے نام سے کیا جائے اور مسلمان ایسا ہی کرتا ہے لفظ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں انہیں شروعی میں لائے گیا اور انہیں یقجہ طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نام یعنی ال یعنی د کے ساتھ پکاریں گے مثلاً الرحمن الرحیم کے وغیرہ اور کسی آدمی کا نام پکارنا ہو تو علیف لام کے بغیر رحمان رحیم مجید وغیرہ پکارنے میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صرف ایک نام ایسا ہے جو علیف لام کے بغیر ہے یعنی عدل مگر کسی انسان کا نام عدل نہیں سنائے گیا اللہ یہ اسم ذات ہے باقی اسماء مبارک کا صفاتی نام ہے ہر ایک نام کی عظمت ہو اس نام کی صفت پر یقین ہو یہ اسماء مبارک کا تقادہ ہے اس یقین کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ کی طرف دعوت دی جائے بندوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اس کی قدرت بادشاہی رحمت اور مغفرت ان تمام صفات کے بارے میں بات ہو مذاکرہ ہو اصحابِ کحف کا مذاکرہ اصحابِ کحف نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی توحید پر ڈڑ گئے رب نے ان کے سینوں کو فولادی بنا دیا وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ان کے دل مصبوط کر دیئے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے دعوتی محنت میں جب کوئی عمومی دعوت کا موقع نہ ہو تو ساتھی آپس میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا مذاکرہ کرتے ہیں اللہ خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں حاکم ہیں حافظ ہیں یہ سنت ہے اصحابِ قحف کے نوجوانوں کی اس مذاکرے سے تقویتِ ایمان نصیب ہوگی جس کے سبب ہم دعوت کی ہر دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں گے دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر حصہ سابقہ بھلی قوموں کے بھلے عامال اور افکار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اصحابِ قحف کے جیالوں نے کی دو سنتیں ہمیں دستیاب ہوئی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا آپس میں مذاکرہ یہ نعمت امتیوں کے لئے تھی دوسری نعمت وہ ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضیاب ہوئے وہ ہے اصحابِ قحف کے جیالوں کے غار میں چھپے رہنے کی سنت مفسرین کی متفقہ رائے ہیں کہ سورہ قحف مکی دور کے آواخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے متعلق گائیڈنس اور اشارات سمجھائے گئے اور منظر کشی کی گئی کہ کس طرح سے بادشاہی طاقتِ موحیدین یعنی اصحابِ قحف کی خلاف تھی اور کس طرح سے ان کی جان کی دشمن بنی اور انہیں قتل کرنے کے دھونتی پھر رہی تھی وہی حشر قریشِ مکہ تمہارے ساتھ بھی کرنے والے ہیں تو جس طرح اصحابِ قحف نے غار میں پناہ لی اسی طرح تمہیں بھی غار میں چھپ کر پناہ لینا ہے اور دنیا جانتی ہے اور بہت خوب جانتی ہے کہ حضور سمجھ کی حضرت کی پہلی منزل غارِ سور میں چھپنا ہی تھا اسی طرح امام الانبیاء رحفیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزازت سے اصحابِ قحف کے جیالوں کی سنت کو اپنایا عرب کی تاریخ میں کئی جنگ و جدل ہوئے قومِ ملکِ بدر بھی ہوئی لیکن غاروں میں پناہ لینے کا طریقہ وہ جانتے ہی نہیں تھے اور نہ کبھی یہ طریقہ ان کے کلچر اور رواج میں رہا ہو اگر رہا ہو حضرت نانوتی کا اتباعِ سنت میں اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کرنا انگریزوں سے دورانِ مارے کا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک حویلی میں روپوش ہو گئے تھے لوگوں نے کہا یہ جگہ چھپنے کے لئے بہت مناسب ہے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا آپ یہیں چھپے رہیں حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ نے تین دن چھپے رہے چوتے دن باہر نکل آئے ساتھیوں نے عرض کیا کہ مخبر گھوم رہے ہیں آپ اندر چلے جائیں نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو اتباعِ سنت کے مکلف ہیں ہمارا چھپنا بھی حضور کی اتباع میں تھا اور باہر نکلنا بھی اتباعی میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تین دن چھپے رہے قاسم بھی تین دن چھپا رہا اگر اب قاسم کو کسی کے مشورے سے کوئی سروکار نہیں ہم نے تین دن خوف کی وجہ سے نہیں چھپے بلکہ سنتِ نبوی کی اتباع کی شوق نے ہمیں چھپایا رحمت اللہ علیہ یہ ہیں ہمارے بڑے ہمارے بڑوں نے اتباعِ سنت میں اپنے جان تک کی پرواہ نہیں کی عالمی شورا والوں کا لاکھو شکریہ اصا ان تکرہو شیعا وہو خیر لکم امید ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہو اسی میں سے بھلائی نمودار ہو جب تک عالمی شورا والے مرکز نظام الدین میں موجود رہے دعوتی کام برائے نام چلتا رہا اور ایک وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا اس لئے کہ چھ سات آدمیوں کے سوا باہر اجتماعات کے لئے کوئی نہیں جا سکتا تھا سارے مرکز پر اسی بنیاں مافیا کا مکمل طور پر قبضہ تھا مولانا سعید صاحب کو تو باہر نکلنے نہیں دیتے تھے جماعتیں بہت ہی کم نکلتی تھی یعنی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات سے لے کر انیس سو پینسٹھ سے دو ہزار پندرہ تک جتنی جماعتیں نکلی ہوگی وہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھرہ تک یعنی تین سالوں میں ان پچاس سالوں سے زیادہ جماعتیں نکل گئی یہ سب کچھ آسان ہوا محض مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات ہم وغیرہ کے نکل جانے کی وجہ سے الحمدللہ سن دو ہزار پندرہ سے پہلے اجتماعات دس لاکھ کے مجمع سے زائد کبھی نہیں ہوئے لیکن اب تو ماشاءاللہ ایک کروڑ دیڑھ کروڑ کا مجمع جمع کر لینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا آسان ہو گیا ان سب کامیابیوں کا سہرہ اور کریڈٹ احمد لات صاحب اور ان کی پارٹی کے سر جاتا ہے عالمی شورا والے سو جتن بھی کر لیں تو کسی جگہ ایک لاکھ کا مجمع بھی جمع نہیں کر سکتے اب انگلینڈ میں اتنی زور شور سے آواز لگائی گئی لیکن ان کا مجمع ہزار کے عدد کو بھی نہیں پہنچ سکا سن دو ہزار سترہ میں مولی سعید پٹیل سلمہو نے کہا تھا کہ یورپ کے مشورے میں انگلینڈ سے چالیس آدمی بھی نہیں پہنچے لیکن اس وقت یورپ کے مشورے میں یعنی دو ہزار انیس میں انگلینڈ سے پانچ سو ساتھی کے قریب ساتھی نظام الدین جا رہے ہیں الحمدللہ اگر یہ عالمی شورا والے مرکز نظام الدین نہیں چھوڑتے تو کام اس قدر ترقی نہیں پاتا ہم تو عالمی شورا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر مولانا سعید صاحب اور ان کی شورا کو کام کرنے کا موقع اتا فرمایا اگر عالمی شورا والے دل صاف کر کے مرکز نظام الدین جا کر صلح کر لیں اور کام میں شریک ہو جائے تو اس سارے کام کے عجر و ثواب سے وہ بھی مستفید ہوں انہیں بھی ملے گا مخالف بنے رہیں گے تو سوائے افسوس اور رنج کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا اب تو گجرات بھی ہاتھ سے گیا ہزاروں آدمی گجرات سے اجمیر راجستان کے اشتماع میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سے دعوتی فکر لے کر لوٹیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور دعوتی محنت ان کا مقدر بنا دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدلی